ایرانی جنرل قاسم سلمانی اور اراکی ڈیپٹری کمانڈر ابو مہدی کی بغداد میں نماز جنازہ لاکھوں افراد کے شرکت القدس فورس کے سربراہ کی کل مشد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی تدفین ان کے آبائی شہر کرمان میں ہوگی ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت پر کشیدگی میں اضافہ امریکہ کا مصر کے بستہ میں مزید 3500 فوجی تائینات کرنے کا اعلان دستے قویت پہنچنا شروع ہو گئے بغداد میں امریکی صفارت خانے کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ایرانی حکومت کو گرانا نہیں چاہتے جنرل قاسم سلمانی پر حملہ جنگ شروع کرنے کے لیے نہیں بلکہ روکنے کے لیے ہے ٹرمپ کی وضاحتیں تہران سے بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں بال اب ایرانی کوٹ میں ہے امریکی دفتر خارجہ سنگین غلطی کسی بھی طرح اور کسی بھی وقت جواب دیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل امریکہ خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنا چاہتا ہے بغداد حملے سے کشیدگی بڑھے گی ترجمان روسی وزارت خارجہ ڈیموکریٹس رکن بھی ٹرمپ پر برس پڑے کانگریس کی اجازت کے بغیر ایک اور محاص کھول دیا گیا لاپرواز سرکش صدر امریکہ کو غیر ضروری جنگ کے دہانے پر لے آئے الہان عمر اور رشیدہ تیلیت کی تنکی پاک امریکہ تعلقات میں بڑی پیش شرفت ٹرمپ نے پاکستان کے لیے آئی ایم ای ٹی پروگرم کی توسیق کر دی اقدامہ سے مشترکہ ترجیحات کا حصول فوجی تعاون مستحکم ہوگا مجموعی طور پر پاکستان کی سیکیریٹی امداد کی موت تلی برقرار رہے گی پی چی آئے اور نون لیگ نے پارلیمانی قواعد و زوابط نظرانداز کرنے کا فیصلہ کیا خوشی ہے تمام پارٹیز بل واپس قومی اسمبلی میں بھیجنے پر متفق ہوئیں ایک سال سے غیر فال پارلیمان قانون سازی کے لیے تیار ہے بلاول بھٹو مسلح فاج کے قوانین میں ترمیم قابل قومی اسمبلی اور سینٹ کے آج ہونے والے ازلاسوں کا شیڈیول تبدیل دونوں ایوانوں سے آرمی ترمیمی ایکٹ کی منظوری پیر کے روز متوقع آمدن سے زائد اساس بنانے کا الزام نیب نے رانہ سناؤلہ کو دوبارہ 28 جنوری کو طلب کر لیا اہل خانہ کے اساسوں کا ریکارڈ بھی طلب منشعاب کیس میں لیگی رہنما پر فرد جرمائد نہ ہو سکی سماعت 18 جنوری تک مرتبی خیبر پختونخواہ کا بینہ میں رد و بدل اور توسی رکن اسمبلی اقوال وزیر اور شاہ محمد بھی وزیر بن گئے مزیر آٹھ معاون خصوصی بھی کیبنٹ کا حصہ وزیر بلدیات شہرام ترکی کا کرمدان تبدیل وزیر صحت بنا دیا گیا حشام انام اللہ کو سماجی محبوط کا محکمہ مل گیا چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی عوضہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار کراچی آمد مزارک آیت پر حاضری اور فاتح خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی کلم بند کیے بھارت آج تاسوب اور نفرت کی آگ میں جل رہا ہے مودی سرکار کے راش میں تمام اخلیتیں سراپا احتجاج شہریت کے امتیازی قانون سے لوگوں کو بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے فردوسہ شکاوان گیس سارفین کے لیے کچھ ریلی اضافی بلو کی مطمئن وصول پانچ سو تیرہ ملین روپے واپس کرنے کا فیصلہ دستیاب گیس پریشر اور محصول ہونے والے بلو کا بھی موازنہ معاملے پر ریپورٹ وزیراعاصم امراند خان کو پیش مہنگائی پہ مہنگائی عوام کی دوہائی لاہور میں چکی کے آٹھے کی قیمت میں چار روپے اضافہ چونسٹھ روپے فی کلو میں فروغ آٹھا چکی مالکان ایسوسییشن نے سرکلر جاری کر دیا سنس میں پولیو کے مزید دو کیسے سامنے آگئے کمبر میرپور میں پانچ سالہ بچے اور میرپور خاص کی دو سالہ بچی میں وائرس کی تصدیق صوبے میں متاثرہ بچوں کی تعداد بائیس ہو گئی سکھر میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے مزید دو لاشیں بھرامت جان بحق افراد کی تعداد نو ہو گئی اٹھارہ زخمی سبل اسپتال میں زیر علاج ریسکیو آپریشن مکمل چھے افراد کی نمہ گوٹ کبرستان میں تدفیر پاک بحریہ کے فضائی اساسوں میں اضافہ میری ٹائم پیٹرل ائر کرافٹ اور خودکار ڈرانز پلیٹ میں شامل آپریشنز کو مزید وسط حاصل ہوگی نیول چیف کا تقریب سے خطاب اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گندل میں ہوں جویر یا زید ہیڈ لائنز اپنی چانی بولٹن کا آغاز اس پرک کے بعد بولٹن کے آغاز میں رکھ کریں گے میاں والی کا آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے نمل یونیورسٹی میں آئی سی ٹی لیب کا افتتاح کر دیا ہے وزیراعظم کو جدید آئی سی ٹی لیب سے متعلق آگاہ بھی کیا گیا وزیراعظم پاکستان آج میاں والی پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے نمل یونیورسٹی میں آئی سی ٹی لیب کا افتتاح کیا ہے اس موقع پر حکام نے وزیراعظم پاکستان کو جدید آئی سی ٹی لیب میں موجود سہولیات سے متعلق بریف کیا وزیراعظم پاکستان آج کا دن میاں والی میں گزاریں گے اور سب سے پہلے وہ نمل یونیورسٹی میں پہنچے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس صدارے میں آئی سی ٹی لیپ قائم ہونے کے بعد اس کا افتتاح کیا ہے اور اس موقع پہ وزیراعظم پاکستان کو جدید آئی سی ٹی لیپ سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان میاں والی سے ہی منتخب ہوئے تھے اور یہ ان کا آبائی حلقہ بھی ہے جہاں پر آج وہ پہنچے ہیں کراچی سے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں نیوئر نائٹ پہ جھگڑے کا یہ معاملہ ہے میر کراچی اپنے بیٹے تیمور کے ہاتھوں زخمی ہستین حیدر کے گھر پہنچ گئے ہیں متاثرہ نوجوان کے والد نے تیمور اختر کو معاف کرتے ہوئے مقدمہ واپس دینے کا وعدہ کیا ہے میر کراچی کی آمد پر نسرت سہر عباسی، سید علام شاہ، آصف بالادی، شفقت عباسی بھی موجود تھے میر کراچی کے بیٹے تیمور کے خلاف نوجوان پر مبینہ تشدد کا مقدمہ درش کیا گیا تھا تفسیرات جان لیتے ہیں علی مہدی حماست موجود ہیں علی بتائیے گا مقدمہ واپس لینے کا وعدہ ہو چکا ہے جی بالکل ذرائع بات کی تفضیق کر رہے ہیں کہ میر کراچی کے جانب سے اپنے حسنین حیدر کے گھر جانے اور ان کے والد محبوب باقی سے معذرت کرنے پر جو ہے معاملہ جو ہے رفع دفع ہو گیا ہے حسنین حیدر کی جانب سے تیمور اکتر کو معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے مقدمہ جو درش کیا گیا تھا اس کو ختم کرنے کا واپس لینے کا اعلان کیا گیا ہے نیوئیئر نائٹ کا یہ واقعہ ہے جس کے خلاف جو ہے گلشتہ روز کراچی پریس کلپ پر احتجاج بھی کیا گیا تھا آج میر کراچی جو ہے ان کے گھر پہنچے ہیں اور انہوں نے واقع پر معذرت کی ان کا کہنا ہے کہ ہم سب بھائیوں میں بھائیوں میں بھائیوں کی طرح یہ رہنا چاہیے جو باتے پیش آیا وہ غلط تھا جس پہ وہ معذرت چاہتے ہیں محبوب ابباتی سے ان کے بیٹے سے ان کے دیگر اہلے خانہ سے اس موقع پہ ان کے ساتھ مسلم جی فنکسنل کی نصر سیر ابباتی اور دیگر رہنوما بھی موجود تھے تمام لوگوں کے موجودگی میں جو ہے صلح صفائی ہو گئی ہے اور مقدمہ واپس رینے کا اعلان کیا گیا ہے ٹھیک ہے شکریہ علی مہدی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بغداد میں ایرانی جنرل سلمانی کی حلاقت کے بعد امریکہ نے ایک اور فضائی حملہ کیا ہے شمالی بغداد میں اراکی پیرا ملٹری فورس الحجر دلشیبی کے کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا امریکی صدر کا کہنا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے جنرل سلمانی کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ نے مزید پینتی سو فوجی مشتر کے وسطہ بھیجنے شروع کر دیئے ہیں امریکہ میں ڈیموکریٹ رکنے کانگریس نے ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ملٹری فورس الحشدہ شبی کے کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا حملے میں چھ افراد جابہ حق ہو گئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل سلمانی نیو دلی سے لندن تک معصوم لوگوں کو مارنے میں ملوث تھے انہیں مارنے کا فیصلہ جنگ روپنے کے لیے کیا ہے امریکہ جنرل سلمانی کو نشانہ بنانے کے بعد مزید تین ہزار پانچ سو فوجی مشرق وستہ بھیج رہا ہے دستے کوئیت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں سلمانی کے خاتلوں کو قرار واقعی سزا دلوانا دنیا بھر میں پھیلے تمام جنگ جنگوں کا فرد کہا ہے کہ ٹرمپ کا یہ اقدام امریکہ کو مشرق وستہ کی ایک اور جنگ میں دھکیل سکتا ہے ایرانی جنرل پر حملے کے بعد ڈیموکریٹ رکن کانگریس الہان عمر اور رشیدہ طلیب نے ٹرمپ پر کڑی تنقید کی ہے الہان عمر کا کہنا ہے کہ کانگریس کی اجازت لیے بغیر ممکنہ طور پر ایک اور جنگ چھیڑ دی گئی جبکہ رشیدہ طلیب کا کہنا ہے کہ لا پروہ سرکر شدر امریکہ کو غیر ضروری جنگ کے دہانے پر لے آئے الکچ فورسز کے سرباق قاسم سلمانی ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے بعد دوسری طاقتور شخصیت تھے ایران نے ان کی موت کا سخت انتقام لینے کا اعلان کیا ہے مقام میڈیا کے مطابق ایرانی لڑا کا تیارے ایراک کے قریب پیٹرولنگ کر رہے ہیں جن کے آغاز میں رکھ کریں گے میاں والی کا آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے نمل یونیورسٹی میں آئی سی ٹی لیب کا افتتاح کر دیا ہے وزیراعظم کو جدید آئی سی ٹی لیب سے متعلق آگاہ بھی کیا گیا وزیراعظم پاکستان آج میاں والی پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے نمل یونیورسٹی میں آئی سی ٹی لیب کا افتتاح کیا ہے اس موقع پر حکام نے وزیراعظم پاکستان کو جدید آئی سی ٹی لیب میں موجود سہولیات سے متعلق بریف کیا وزیراعظم پاکستان آج کا دن میاں والی میں گزاریں گے اور سب سے پہلے وہ نمل یونیورسٹی میں پہنچے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس صدارے میں آئی سی ٹی لیپ قائم ہونے کے بعد اس کا افتتاح کیا ہے اور اس موقع پہ وزیراعظم پاکستان کو جدید آئی سی ٹی لیپ سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان میاں والی سے ہی منتخب ہوئے تھے اور یہ ان کا آبائی حلقہ بھی ہے جہاں پر آج وہ پہنچے ہیں کراچی سے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں نیوئر نائٹ پہ جھگڑے کا یہ معاملہ ہے میر کراچی اپنے بیٹے تیمور کے ہاتھوں زخمی ہستین حیدر کے گھر پہنچ گئے ہیں متاثرہ نوجوان کے والد نے تیمور اختر کو معاف کرتے ہوئے مقدمہ واپس لینے کا وعدہ کیا ہے میر کراچی کی آمد پر نصرت سہر عباسی، سید علام شاہ، آصف بالادی، شفقت عباسی بھی موجود تھے میر کراچی کے بیٹے تیمور کے خلاف نوجوان پر مبینہ تشدد کا مقدمہ درش کیا گیا تھا تفسیرات جان لیتے ہیں، علی مہدی حماست موجود ہیں علی بتائیے گا، مقدمہ واپس لینے کا وعدہ ہو چکا ہے جی بلکل، ذرائب بات ہی تفضیق کر رہے ہیں کہ میر کراچی کے جانب سے اپنے ہفنین حیضر کے گھر جانے اور ان کے والد محبوب اب باقی سے معذرت کرنے پر معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے ہفنین حیضر کی جانب سے تیمور اختر کو معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے مقدمہ درش کیا گیا تھا، اس کو ختم کرنے کا واپس لینے کا اعلان کیا گیا ہے نیو ایئر نائٹ کا یہ واقعہ ہے جس کے خلاف جو ہے گلشتہ روز کراچی پریس کلپ پر اعتجاج بھی کیا گیا تھا آج میر کراچی جو ہیں ان کے گھر پہنچے ہیں اور انہوں نے واقعے پہ ماظرت کی ان کا کہنا ہے کہ ہم سب بھائیوں میں بھائیوں بھی ترہاں رہنا چاہیے جو واقعے پیش آیا وہ غلط تھا جس پہ وہ ماظرت چاہتے ہیں محبوب ابباتی سے، ان کے بیٹے سے، ان کے دیگر اہلے خانہ سے اس موقع پہ ان کے ساتھ مسلم جی فنکسنل کی مصر سیر ابباتی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے تمام لوگوں کے موجودگی میں جو ہے صلح صفائی ہو گئی ہے اور مقدمہ واپس لینے کا اعلان کیا گیا ہے ٹھیک ہے شکریہ علی مہدی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے